آج کے ویڈیو میں آپ کو صدو موسیوالا کی شادی کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چانل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیلیبرٹیز اور فانس کے بیچ سب کچھ پبلک ہوتا ہے اور سیلیبرٹیز اپنے سے جڑی ہر بات اپنے فانس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سیلیبرٹیز ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ پرائیوٹ رکھنا چاہتے ہیں صدو موسیوالا کی ڈیتھ کے بعد ان کی پرائیوٹ لائف کے بارے میں بہت سارے سپیکیولیشن سامنے آنے لگے ہیں سب سے پہلے سپیکیولیشن ان کی انگیجمنٹ کے بارے میں آیا کہ ان کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے اور ان کی انگیجمنٹ کی کچھ پکچرز کافی زیادہ وائرل ہوئی اس کے بعد اب سیدھو موسیوالا کی شادی کا میریج سیٹیفیکیٹ وائرل ہو رہا ہے جی ہاں اس میریج سیٹیفیکیٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیدھو موسیوالا کی شادی کا یہ سیٹیفیکیٹ ہے اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ میریج سیٹیفیکیٹ پریٹش کلامبیا کینیڈا کا ہے اس میں سیدھو موسیوالا کی نام کے ساتھ ساتھ ان کی وائف سندیپ ناریوال کا نام لکھا ہوا ہے سدھو موسے والا کی پلیس آف برٹھ انڈیا اور ان کی ڈیٹ آف برٹھ سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بعد ڈیٹ آف میریج کی بات کریں تو ڈیٹ آف میریج لکھی ہوئی ہے آگست ٹین ٹو تھاؤزن ایٹین پلیس آف میریج کی بات کریں تو یہ شادی ہوئی ہے سرے میں اور ریجسٹریشن ڈیٹ ہے سیونٹین آگست ٹو تھاؤزن ایٹین اگر ہم اس میریج سیٹیفیکیٹ کو دیکھیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سدھو موسے والا چار سال سے شادی کے بندن میں بندے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے فینس کے ساتھ یہ سب کچھ اب تک شیئر نہیں کیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی پرسنل لائف اپنے فینس کے ساتھ شیئر کریں یا وہ اپنی وائف کو سب کے سامنے لائیں یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ سدھو موسے والا کی لائف میں کوئی گرل فرین یا کوئی ضرور تھا جس سے وہ پیار کرتے تھے بٹ وہ گرل فرین نہیں ان کی وائف تھی اور سدھو موسے والا شادی کے بندن میں بن چکے تھے اور یہ شادی چار سال پہلے کینیڈا میں ہوئی تھی اور سدھو موسے والا کو اکثر کینیڈا ٹرائول کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے اور یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار کینیڈا جاتے تھے کیونکہ وہاں پر ان کی وائف ہے اور وہ شادی کر چکے ہیں سدھو موسے والا کے اس میریج سرٹیفیکیٹ کے سامنے آنے کے بعد جہاں فینز ان کے اس ڈیسیجن کو لے کر کچھ ڈسپوائنٹ بھی تھے کہ سدھو موسے والا نے اپنے فینز کے ساتھ اتنی بڑی نیوز شیئر کیوں نہیں کی وہیں کچھ فینز اب گصہ بھی ہو رہے ہیں کہ اب اس نیوز کے شیئر کرنے کا کیا فائدہ بٹ ہم سدھو موسے والا کی فیملی کے اس کڑے سمیں میں ان کے ساتھ ہیں اور ان کی وائف کے لیے دھیرو پریئرز آپ سدھو موسے والا کی شادی کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا